اسلام علیکم ایوری وان ویلکم ٹو لافٹرین چیئرز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور بکریت کی تیاریوں میں بہت زیادہ بیزی ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں اور آج میں آپ سب لوگ کو اس ویلوگ میں اپنے چان رات کا سکیجول شیئر کروں گے کہ میرا یہ بیزی ڈے کیسا ہے تو سب سے پہلے سوبر مورننگ میں ایک چیزی مورننگ باک کے بعد رشے ہو گئے اویل ٹریٹمنٹ وائے ہیر تلکہ اچھے سے بال تھوڑ سے کنڈیشن ہو جائے اور یہاں پر ایسے کسی کوئی ایسے فیشل وغیرہ کرنے کی میرے پاس کوئی سچ سؤولت نہیں تھی تو میں نے سمپل اپنے گھر میں جو چیزیں اویلیبل تھی ہیں اور کس طرح سے میں اپنی سند کا دحان رکھتی ہوں اور کھونکنسر پرڈکس میں اس کا اپنی سند کا دیان رکھتی ہوں میرے پاس خودہ پیوٹی کا وشفل یوگلو انزائن یہ بہت اچھا ہے بہت ایفیکٹیو اور میری سکن پر کافی سوٹ کیا ہے اور یہاں پہ ہے یہ بلاک ایڈز رموور اور کچھ بیسک چیز ہیں یہ ایسا پیکٹ آف تین پیسز ہے اور یہ سب میں نے یوی سے لیا تھا گلیزن مل تو میں نے خیر یہاں سوڈن سے آکر پرچیس کیا تو یہ ہیں بس کلیننگ پیڈز اور اس طرح سے میرے پاس یہاں پہ ہے یہ فیس ماسک اور یہ بھی میں نے یہاں سے ہی لیا تھا سوڈن سے تو یہ ہے ایک اچھا سا فیشل ہیئر بینڈ اور اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا فیشل اور ساتھ ساتھ کچھ اچھی چٹ پٹی باتیں کرتے جائیں گے آپ لوگ سب کے ساتھ ہمیشہ فیشل کرنے سے پہلے جو کہ آپ کا کلیزر مل کیا جو کہ آپ کا کریم ہے کوشش کریں تھوڑی چل کر رہے ہیں تو میں نے اس کو تھوڑا سپسی فیس کے ساپ سے نکال کے چھوٹی سی کنٹینر میں فریج میں رکھ دیا تھا اور بس اب میں اس سے اچھے سے اپنی سکن پہ اپلائی کروں گی جنٹلی اور اچھے سے میں اپنی سکن سے اس کو ٹریٹ کروں گی اور پھر اس کے بعد بس میں نے یہاں پہ لیا ہے یہ وشفل سکرب اور یہ سکرب بہت اچھا ہے یہ میں آپ لوگ کو یہاں اس کا ٹیکچر دکھا دوں یہ اس کا تھوڑا ملکی وائٹ سا اس کا ٹیکچر رہتا ہے جب ہم اس کو فیس پہ رب کرتے ہیں تو سلولی گراجوالی اس میں جو ایک طرح سے کینزائم سا ہوتا ہے وہ آپ کو آپ کی جو ڈیڈ سکن ہوتے اس کو رمووو کر رہا ہوتا ہے اور یہ کافی اچھا ہے بہت زیادہ ہارڈ آپ رب نہ کریں اور یہ دیکھیں جیسے میں نے تھوڑا بننے کے بعد یہ ایسا ہوا پھر اگر میں نے تھوڑی سے دیر 5-10 منٹس بھی بہت ہے ایک اچھا آپ کا سکربنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کوشش یہ کریں کہ اچھے سے میں نے فیس کو پانی سے میں نے بس واش آؤٹ کیا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ ساتھ ساتھ میں ہی سب ٹائڈی اپ بھی کرتی جا رہی ہوں اور یہ ہے وہ نو سٹرپس اور نو سٹرپس میں نے یہاں پہ ان کو میں کٹ کر رہی ہوں اور پھر ان کو اپنی نوز پہ اپلائے کرتے ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ فیس مانس بھی لگاؤں گی تاکہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ اپلائے ہو جائیں فیس پہ تاکہ میرا فیشل بھی کوئی اچھے سے کمکلیٹ ہو جائے اور یہاں پہ نو سٹرپس میں جو یہ پنک سائد ہے اس کو مجھے کرنا ہے ویٹ اور جس ایک وان تو ٹو ڈروپس آف ووٹر سے میں نے اس کو ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اپنی نوز پہ اپلائے کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس سے میں نے اس کو گیلا کر لیا ہے اور میں اس کو اپنے نوز پہ اپلائے کر رہی ہوں اور جب تک یہ پوری طرح سے ایک ہارڈ سمجھیں کہ پورا ڈرائے نہ ہو جائے تب تک آپ اس کو رمووو نہ کریں یہاں یہ ٹی ٹری شیٹ ماسک ہے اور یہ میں لے کے آئی تھی یہاں پہ ایک بہت اچھا سٹوری نورمل آپ لوگوں نے لاس ویلوگ نوز کے وینڈو شوپنگ کی کلپس دیکھی ہوں گے تو مجھے یہ اچھا لگا تھا 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 پورا کا پورا پورا جائے کھانٹڈ فیس ٹائپ کی صورتی لگا لیکن اچھا لگا تھا فیشل کے اور کافی اچھا ہی ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے آپ کی اچھے فریش ہو جاتا ہے at least once in a week یہ ایک روٹین ہم نے پولو کرنا چاہیے اچھا لگا اس سے تھوڑی بہت سکن اچھا ہوجاتی کافی درائی بھی ہو جاتا ہے ویدر کبھی تو اچھا آپ اپنی سکن کا خیال کرتے ہیں یہاں پہ یہ سائیڈ ہے یہ فیس پہ فرنٹ آئے گا اور یہ آپ کے سکن تابلائے ہوگا تو یہاں یہ میں شیٹ ماس اپلائے کر چکی ان کا مین تائم ہی میں ساری چیزیں ٹائیڈی اپ کرتی ہوں جب شیٹ ماس اور نوسترک پوری سے ڈرائی ہو جائے پھر بس میں نے ان کو ٹائیڈ آٹ کر کے میں نے ان کو اچھے سے اپنا فیس واش کر لیو جسٹ فریش واتر سے نتن مچ اور یہاں میں کر رہے ہوں آج کے روزے افتار کی تیاری کیونکہ آج نوز بلہج ہے تو بس ہم نے روزہ رکھا تھا اور سب سے پہلے میں یہاں پہ بنا رہے ہوں فروت چار تو فروت چار موسیقی 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 اور ch resonر موسیقی 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 اس کے اندر اُس کے اندر دوسریں 3-4 تیبل سپون شکر اور چارٹ مسالوں پر سے اچھے سپرنکل کر دوں گی اور میرے پاس جو بونڈی کا پیکٹ تھا وہ ریڈی میڈی ہے تو پس میں نے اس کو چل دی سے اچھا سا بیٹن اپ کرنا ہے تاکہ سائے چیزیں ایک جاؤں ہوجائیں اور اس کے پاس میں نے اس میں بونڈی ایڈ کر کے اس کو بس فریج میں رکھ دینا ہے تو اسی کے اندر ہی پہت اچھے سے رائس ہو جائیں گی تل دے آمدار چنہ چار چنہ چار کے لئے ایک ساوس پین کے اندر سمپل یہ پریپیر چکپیز ہیں میں ملکوں کی ہمیں گے ایک ساوس پین کے ساتھ اکیر کروں گی لیکن جب ٹش آؤٹ کرنے لگوں گی تو میں اس کا وارٹ جائے سارا رنس کر دوں گی تو میں نے اس کو ساوس پین کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ سپائس پہلے سے ریڈی کر لیا ہیں جس کے اندر سوپیز دی رہا ہے لال مرچے، کوٹی لال مرچے، تھوڑا سا ہلدی پاودر ہے اور نمک ہیں تھوڑا سا چار پسانہ بس ہی میں نے اس کو اچھے سے مکس اپ کرنا ہے اور ایک کپ کے اندر میں نے ہاف کپ سے تھوڑا کم ملکہ پھرے کورس میں نے پانی لیا اس کے اندر میں نے ایک چرمچ کانسول اٹ کیا ہے اور بس میں نے سلری بنا کے اس کو اچھے سے اسی ساوس پین میں اٹ کر دوں گے فر ایک کپل او فائف تو ٹین منٹس ہی اچھے سے کوک ہو جائے گا اور تھوڑا سا اچھا سا 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 بن جائے گا چھولوں کا بس پھر اس کے بعد میں اس کو کروں گے یہ دیکھیں یہاں ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور جو اس کا سارا ایکسس وٹر ہے یہ میں رنس کر دوں گے تو ان دا مین ٹائم میں نے اس کی جو سرونگ سے اس کی اوپر سے جو جو ریسنگوں میں نے سب ریڈی کر لی تھی اور یہ بھی کافی گرم ہے جب یہ دھندے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد میں اس میں سائے چیزوں اوپر سے اٹ کروں گے تو اب یہ کافی کوڑاون ہو گیا اور اور اب میں آگیا ہے اس کی ڈیسنگ کے اوپر تو اس میں میں نے کچھ ٹیمیٹوز اور کیوکمبر اور دھوڑا سا ردنیاں اوپر سے میں نے اس کے اوپر یہ کریٹ کر دیا ہے تو یہ تھی ہماری ایک سمپل کوئی افتار الحمدلللہ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے حج مبارک ہو اور چانرات مبارک ہو اب آپ سب لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایت کے فرز ڈے کے ویلوگ میں اپنا بہت خیال رکھے گا اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے ضرور اپنا فیڈبیک بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرا ویلوگ کیسا لگا انشاءاللہ سبسکرائب کریں اللہ حافظ ایت مبارک